آج ڈسکس کریں گے بھئی مشین اور مشین ٹول کے بارے میں مشین کیا ہوتی ہے اور مشین ٹول کیا ہوتا ہے ایک جنرل سا کوسٹن ہوتا ہے یہ ان کے بیچ میں ایک سیمپل سا ڈیفرنس ہوتا ہے جو سب جاننا چاہتے ہیں وہ آج اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے تو سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں مشین کے بارے میں مشین کیا ہوتی ہے مشین وہ چیز ہے جو ایک پرٹیکولر ورک کرتی ہے particular work مطلب جیسے ہماری شلائی مشین ہے وہ کپڑے سینے کا کام کرتی ہے جیسے ہماری washing machine ہے وہ کپڑے دھونے کا کام کرتی ہے لیکن یہ کیا نہیں کر سکتی یہ اپنا خود کا پارٹ نہیں بنا سکتی washing machine اپنا کوئی بھی پارٹ خود سے نہیں تیار کر سکتی جو شلائی مشین ہے وہ اپنا خود کا پارٹ خود سے تیار نہیں کر سکتی وہ صرف کپڑ سی سکتی ہے تو اسی طرح سے machine tool کیا چیز ہے machine tool بھی ایک طرح کی machine ہے جو ایک particular work کرتی ہے لیکن یہ اپنا خود کا پارٹ تیار کر سکتی ہے جیسے کہ یہ ہماری lathe machine ہے جیسے کہ یہ ہماری milling machine ہے lathe machine اپنے لیے ایک lead screw تیار کر سکتی ہے اپنے لیے وہ کوئی بھی پارٹ production میں لا سکتی ہے اسی طرح سے milling machine ہے وہ کوئی بھی gear cut کر سکتی ہے اپنے لیے اپنا خود کا پارٹ تیار کرنے والی چیز جو ہوتی ہے وہ machine tool ہوتی ہے لیکن ایک particular work کرنے والی چیز اور جو خود کا پارٹ تیار نہ کر سکے وہ ہوتی ہے machine تو ایک ہی سمپل سا ڈیفرینس ہے machine کے اندر اور machine tool کے اندر machine tool ہمیں production دیتا ہے جو material remove کرنے کے بعد product کو desire shape دیتا ہے اس کو تیار کرتا ہے وہ machine tool ہم اس کو بول سکتے ہیں لیکن machine کے اندر جو material remove نہیں ہوتا یہ product ہمیں دے سکتا ہے لیکن اس کے اندر جو آپ کا material کبھی remove نہیں ہوگا تو اس کو ہم یہ particular کام ہی کرے گی تو اس کو ہم machine بولتے ہیں اور دوسری کو machine tool جو خود کا پارٹ خود کے لیے بھی تیار کر سکتی ہے thank you for seeing this video